پاکستان کی معیشت سے براہ راست تعلق رکھنے والی کراچی کی ان سڑکوں کی کیا حالت ہے آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی یہ مناظر دکھاتے ہیں میں ہب ریور روڈ پر موجود ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچرے کا ڈھیر ہے پانی یہاں پر موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر بار بارش کے بعد پانی موجود ہوتا ہے اور یہاں پر ایک جھیل بن جاتی ہے تہام نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کے باعث یہ پانی خود بخود سوکتا ہے اب اس پانی کا جو اہم جو نقصان ہے اس پانی کا وہ یہ ہے کہ وہ ناظرن پائی پاس کو یہ پانی نقصان پہنچا رہا ہے دیواریں گر چکی ہیں اور کچھ حد تک یہ آہستہ آہستہ کٹنگ ہو رہی اس پانی کی وجہ سے کیونکہ لہریں جب آتی ہیں اس کو ٹکراتی ہیں تو اوپر والا روڈ جو ہے ناظرن پائی پاس اہم شہرہ ہے جو پلوجستان کے لیے استعمال ہوتی ہے تجارت کے غرض سے استعمال کی جاتی ہے اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے تہام جب تک جہاں نکاسی آپ کا انتظام نہیں کیا جائے گا اس سڑک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور ناظرن پائی پاس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اس وقت گلبائی پاس موجود ہیں اور یہ وہ سڑک ہے جو کہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بہت اہمیت کے حامل ہے تہام یہ سڑک گزشتہ کئی سالوں سے یہی مناظر پیش کر رہی ہے یہاں سے نقاسی آپ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت بھی نہیں کی جا رہی ہے ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال ہوتا ہے کراچی پورٹ سے جو سامان دیگر ملک کے حصوں میں لے جائے جاتا ہے اسی سڑک کے ذریعے لے جائے جاتے ہیں تہام اس سڑک کا برا حال ہے اور ڈرائیور سے جب ہماری بات ہوئی ٹرک ڈرائیور سے ان کا یہ کہنا تھا کہ لاکھوں روپے کے ہمارے ڈائر ہیں اور ہمارے گاڑی کے پرزے لاکھوں روپے کے ہیں اور جب یہاں سے بزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نقصان گاڑی ضرور کرتی ہے تہم یہ سڑک اگر ٹھیک ہوگی تو مشینری جو گاڑیاں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا اور یہ اہم ریڑ کی ہڈی ثابت ہوگی یہ سڑک کیونکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کی تجارت میں اس وقت ہم سائٹ ایریا میں موجود ہیں یہ وہ سڑک ہے جہاں سے پورے ملک کو ترسیل ہوتی ہے تجارتی سامان تاہم اس سڑک کا گزشتہ دس سال سے یہی حال ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جارا بارش کا پانی ایک طرف تو دوسری طرف بڑے بڑے کھٹے اس سڑک میں موجود ہیں سڑک کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کس حد تک سنجیدہ ہے اس ملک کی تلقی کو لے کر اس سڑک کو اگر صحیح کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوگی تجارت کے حوالے سے اور یہاں سے جو ہیوی ٹریفک کا گزر ہوتا ہے ان کے لیے سکھ ہوگا اور مقامی جو لوگ ہیں ان کو بڑا ریلیف ملے گا